پاکستان کے ایکنومک ایشوز ہیں چیلنجز ہیں اس میں بھارت پاکستان کی مدد کر سکتا ہے جس طرح بھارت نے بانگلہ دیش کی مدد کی یا پھر سری لنکا کی مدد کی تو میں سمجھتا ہوں بھارت کی میربانی آپ کو بلا لیتے ہیں حالانکہ آپ ارلیوینٹ ہیں نہ جانا آپ چلے بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے نہ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جائیں تو شاید کسی قسم کی ونڈو کھل جائے کہیں نہ کہیں ڈائریکشن ہو سکتا ہے بھارت ہی چار پیسے دے دے آپ کو رویں پیٹے وہاں جا کے آپ بھارت بھارت is moving as a original power ان کو بھی اپنے backyard میں اگر ڈراما ہوگا تو لیکن یہ کہ اب دیکھیں بھارت کے ساتھ trade شروع کریں اگر یہ کرنا ہوگا یہاں سے اور یہی سے یہ سارا کچھ نکلے گا موڈی کا نعرہ لگائیں گے ہمیں صلاحات میں پہنچ گئے ہیں یہ ویڈیو دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے بھارت نے جس طریقے سے بانگلہ دیس کی مدد کی بھارت نے جس طریقے سے سری لنکا کی مدد کی بھارت سے آپ رشت اچھے کریں آپ کی وہ مدد کرے گا کر بھی سکتا ہے ساجن ترار بول رہا ہے کیا لگتا آپ کو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بات کیا ماجرہ ہے بھارت کیوں کرے گا باکستان کی مدد پلیس شنل کو سبسکرائب کرے گا میں ملتا ہوں ملتا ہے یہ جائیں گے پھر چلے میرے خیال میں جانا تو چاہیے میرے خیال میں تو چیف جسٹس کو بھی جانا چاہیے تھا میرے خیال میں تو میں سمجھتا ہوں بھارت کی میربانی آپ کو بلا لیتے ہیں حالانکہ آپ irrelevant ہیں نہ جانا آپ چلے بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے نہ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جائیں تو شاید کسی قسم کی ونڈو کھل جائے کہیں نہ کہیں ڈائریکشن ہو سکتا بھارت ہی چار پیسے دے دے آپ کو رویں پیٹے وہاں جا کے آپ بھارت بھارت is moving as a as a original power ان کو بھی اپنے backyard میں اگر ڈراما ہوگا تو it's not good for کیا پتا ہے لیکن یہ کہ اب دیکھیں میرے خیال میں defense minister صاحب کچھ جانا چاہیے وہاں پہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان کی اگر کوئی بندہ سوچے کوئی اقل مند آدمی انسان سوچے جو پاکستانی ہو جس کی محبت پاکستان کے ساتھ ہو جس کے بیوی بچے پاکستان میں ہو سب سے پہلا اگر اس پاکستان کو جوڑنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے دو ملکوں کے ساتھ تین ملکوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے بھارت کے ساتھ ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اور جو چینہ کے ساتھ ریلیشنشپ خراب ہے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے ایران سے تیل لے ایران سے تیل لے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ شروع کرے بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کرے اگر یہ کرنا ہوگا یہاں سے اور یہی سے یہ سارا کچھ نکلے گا اگر نہیں کریں گے تو توہی بروادی آپ کی آپ کو لندن سے نکلنا ہوگا آپ کو اپنے آپ کو ٹورانٹو سے نکلنا ہوگا آپ کو امریکہ سے نکلنا ہوگا آپ کو پاکستان کا پاکستانی لیڈر ڈھونڈنا ہوگا ورنہ میرے خیال میں یہ جو پانچ ہزار لوگ ہیں بلڈش ایجنٹوں کے پوتے دوتے اور یہ چند یہ دوسرے جو پڑے لکھے اوارہ لوگ ہیں اگر آپ اسی طرح پاکستان چلتا رہا میرے خیال میں مجھے آپ کو پاکستان سب سے پہلے تو میں تو آپ کو ہزار دفعہ میں نے کہا کہ آپ نے تو پاکستان بنایا نائٹین فوری سیون میں فائلوں میں ایک مولک بنایا گیا جس کے دو ٹکڑے کے اب تو چار اب تو پانچ ہو چکے ٹکڑے کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے ہیں اب تو کیا ہے اب تو ہر شہر ہی ہے ٹکڑے بن چکا ہے کیونکہ ریٹ آف گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں کسی دیا نہ عدالتیں ہیں نہ فوج ہیں نہ پولیس ہیں لیکن سار اگر اگر اس کو کسی نے کٹھا کرنا ہے تو کسی پاکستانی نے کرنا ہے یہ جو بریڈش لوگ آپ نے بٹھا رکھیں اسلامباد میں اس تک بالکی کوئی پالیسی آپ کے سامنے موجود ہو آپ کے کوئی پالیسی نہیں ہے کسی قسم کی نہ جوڈیشل پالیسی ہے نہ پولیٹیکل پالیسی ہے نہ فارم پالیسی ہے منی پالیسی ہے ڈالر جس نے دے دیا بس ادھر چلے گیا ڈالر آج امریکہ کو انٹرسٹ ہوتا آپ کہہ رہے ہیں جنسیوں کے لوگ ہیں امریکہ کا انٹرسٹ ہوتا ہے چار پیسے پھینکتے سارا کوئی ان کی مرضی کا ہو جانا تھا چائنا کا انٹرسٹ ہوتا وہ چار ڈالر پھینکتے سارا کوئی اب ان کا انٹرسٹ موجود نہیں ہے آپ کی سب سے بڑی اس وقت عام پاکستانیوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ آپ are you are not releventary آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ people are not the world is not interested in you اوے اب تو آپ کو افغانی بھی lift کرا رہے ہیں اب تو وہ بھی کہتے ہیں پرہ اٹو یار کون یہ کیا گند ہو یار اب تو وہ بھی سیدھا direct ڈیڈیا سے بھارت کے ساتھ قطر کے ساتھ امریکہ سے direct باتیں کر رہے ہیں اپنے انٹرسٹ کیوئے سارا کچھ اب وہ بھی چھوڑ گئے آپ خواہ بخواہ جیشن بناتے رہے ہیں ہمارا طالبان آگیا ہے اب اس وقت حقیقت ذکھ والی بات یہ ہے مستقبل آپ کا ختم آپ تباہ ہوتے نظر آرہے ہیں اور پاکستان کا افغانستان بننے میں کوئی بہت بڑا لمبا فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت ساری جو ہے ایتنی سیٹی ریلیجن ریس بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان افغانستان بنا ہے سیونٹی نائن میں افغانستان افغانستان نہیں تھا تو یہ کہنا کہ نہیں ہم افغانستان نہیں بنیں گے باتیں ہم تالبان کی طرح کریں گے قوانین ان کی طرح نافذ کریں گے اسی طریقے سے جو ہے وہ بندوقیں لے کے ہم تو وائلڈ وائلڈ ویسٹ کا تصور جو ہے وہ لاہور جیسی سیٹی میں پیش کریں گے کانون سے کھیلیں گے رول آف لا کی داجیاں بکھی رہیں گے لیکن یہ ہے کہ ہم تالبان نہیں بنیں گے تو یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے نا بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ایک قیاس کی سیچوئیشن ہے اور اس میں کوئی ایک فیکٹر بھی جو ہے وہ ٹریگر کر سکتا ہے اس سیریس آف ایونٹ کو جن کو کوئی بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور یہ بات بھی آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے انسٹیبلیٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کا جو ڈیفنس کا خرچہ ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کے جو جو میسل ٹیکنالوجی یا آرمز اور اس طرح کی پروڈیکشن ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے چونکہ ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ خرچے جڑے ہوئے ہیں اور یہ کرائیسیز کو ڈیپن کرتے ہیں ٹھیک اچھا سر جیسا ہم نے بات کی دوسرا ٹوپک یہ ہے کہ کیونکہ میں نے میری نظر سے ایک ٹویٹ گزری تو میں نے سوچے چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں باتیں تو ہم نے بہت کی ہم نے اس وقت کی جب یہ معاملہ ہوا تھا کشمی میں 370 کا انڈیا میں یہ جو ایک قانون کیا گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان انڈیا کے بھی جو کچھ ہوترا اس کے اوپر ایک کوئی کسی نے عزاز سید جو ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں ان کو ٹیک کیا اور اس میں انہوں نے ان کی وہ بات لکھی کہ عزاز سید نے یہ کہا تھا کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ بھارت نے کشمی میں آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پہلے پاکستان کو اعتماد میں لیا تھا اور پاکستان نے یقین دھیانی کروائی تھی کہ ہم ایک پبلک سٹیٹمنٹ تو دیں گے مگر ایک حد سے آگے نہیں دیکھیں گے عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے اچھا تو عزاز سید نے اس بندے کو یہ جواب دیا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ کموں بیش دو سال پہلے کی ہے لیکن ایسا ہی ہے یعنی انہوں نے انڈورس کیا اس بات افسر اس کے بہت سارے انڈلز پر ہم ان بات کرتے رہے لیکن وہ کیونکہ سامنے آیا تو کیا یعنی آپ اس کے پر کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں جی انہوں نے ریکنفرم کیا تو وہ کوئی وائد جنرلیس نہیں ہیں جنہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی پاکستان میں آلموسٹ ہے جو سنجیدہ جنرلیس تھا چونکہ لوگوں کو آپ اتنا بڑا جو ہے وہ میسیز کو ایز ای ہول جو ہے وہ بے پوفی نہیں بنا سکتے کہ آپ ستر سال سے گن نیتان کے کھڑے ہیں انڈیا کے خلاف آپ کی بات کوئی کشمیر کے بغیر اور کوئی گولی چلائے بغیر اور کوئی جہاد کیے بغیر اور کوئی ملیٹنسی کے بغیر آپ کے موہ سے ہی نہیں نکلتی اور آل آف سٹن جو ہے آن فیفت آف آگست 2019 کی شام کو آپ کو سامپ سونک جاتا ہے تو ایسا تو نارمل آلات میں تو نہیں ہوتا نا تو یہ تو ہر جنرلیسٹ کیا ہر سوچنے والا آدمی جو ہے اس نے اس وقت اس بات کا ازار کیا تھا کہ اس میں پاکستان جو ہے اس کو اس چیز کا خبر تھی اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے آپ سینس آف سپیریریٹی کو تھوڑا سا انپلیڈ کرنے کے لیے کہہ دیں کہ انڈیا نے یہ پوچھ کے کیا تھا تو یہ بھی تھوڑی سی فار فیچ قسم کی بات ہے انڈیا کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ ملکوں کا عام رواج ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے درمیان ڈسپیوٹ چل رہے ہیں تو آپ کوئی ڈراسٹک ڈسیجن کر رہے ہیں تو آپ دوسری پارٹی کو انفارم کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی آچانک کوئی شاکنگ قسم کی خبر نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا نے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا بات کر رہا تھا کہ بھارت کو بھارت بھارت آپ کو بتا دوں کی آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں انڈاریکلی اب یہ اپنے نیوکلر ہتھیاروں پہ سمجھوتے کرنے شروع کر چکے ہیں نیوکلر ہتھیار جس کا گھمنڈ تھا پاکستان کو پاکستانی یہ کہتے تھے کہ یہ ایک اسلام ایک بم ہے بھارت کے کافروں کو مارے گا ایسے بم بنا ہے کہ جو ہندو اس کو ماریں گے اس طریقے کی بہت باتیں سنیں گے پاکستان کی طرف سے اب دیکھ سکتے ہیں اب سچویشن کیا آگئی آج ان کے حالات ایسے ہیں یہ لوگ اپنے نیوکلر ایسٹ پر بھی اب سمجھوتے کرنے شروع کر چکے ہیں اور جو بھی مطلب اب ان فیوچر مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے شروعات کر دیا ان فیوچر پاکستان تو صدرنے والا ہے نہیں پاکستان کے جو حالات ہیں فیوچر میں اور نیچے جائیں گے کیونکہ انہوں نے کوئی بیس نہیں بنایا ہے ارثمہ وسط صدارنے کے لیے کوئی گروت وروت کی ان سے امید آپ نہ رکھیں یہ لوگ ایک پرکار کے آلسی مبت خور بن چکے ہیں لون لے لے کر تو ان سے آپ امیدیں نہ رکھیں کہ ان فیوچر بھی ان کی حالات صحیح ہو جائیں گے نہیں ہونے ان کے حالات صحیح ان کا پرائیم منسٹر کہتا ہے کہ میں نے توشا کھانا میں سے گھڑی تو اٹھائی ہے چھوٹا سا کرپشن ہے مطلب کرپشن بڑا ہویا چھوٹا ان کے پرائیم منسٹر کھلے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں عمران کھان کی بات کر رہا ہوں میں ایکس پرائیم منسٹر اور سمجھ جائیں آپ کیا اور ساتھی ساتھ اب ان کے جو بھارت سے یار تم کیا بھارت بانگلہ دیش سری لنکا نیپال ان کی مدد کرتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھارت کے ریلیشنشپ اچھے ہیں تمہارے ساتھ کبھی اچھے تھے ہی نہیں تم بھارت سے الگ ہی ہوئے ہو نفرت کی بنیاد پر تو مجھے نہیں لگتا بھارت تمہاری اس لیبل پر جا کے مدد کرے گا اور کرنا بھی نہیں چاہیے یہ کرے گا جو بھی گورنمنٹ انڈیا میں رہے گی وہ گورنمنٹ پھر مجھے نہیں لگتا واپس آپ آئیے آپ کو کیا کہنا اس ٹاپک پر کومنٹ میں اپنی رائے دے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈو کو شیئر کریں